بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ عَنِتَّقُلَّا وَإِن تَقْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا زمین اور آسمانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز و تعریف کیا گیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے اِنْ يَشَا يُزْحِبْكُمْ اَيُّهَ النَّاسُ وَيَاتِ بِآخَرِينَ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِقَ قَدِيرًا اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ و قاملہ کا اظہار ہے جبکہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلَا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّا لَا يَقُونُ عَمْثَالَكُمْ محمد ارتس اگر تم پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے مَنْ قَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنِيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَى وَقَانَ اللَّهُ سَمِيمًا بَسِيرًا جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے جیسے کوئی شخص جہاد صرف مالِ غنیمت کی حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ بنے یا ہی والذین آمنوا کونوا قوامین بالکست شہداء للہ ولو على انفسکم اب الوالدین والاقربین این یقن غنیا او فکیرا فاللہ اولا بهما وَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَىٰ اَن تَعْدِلُوا وَإِنْتَلُوا وَإِنْتَلُوا اَوْ تُعْرِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے سچی گوائی دینے والے بن جاؤ گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشیداروں عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے قج بیانی یا پہلو تحی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے اس میں اللہ تعالی اہل ایمان کو انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گوائی دینے کی طاقیت فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشیداروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے ریایت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے یعنی خواہش نفس عذبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے جیسے دوسرے مقام پر تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر عمادہ نہ کرے تمہیں انصاف نہ کرو تلو لی سے ہے جو تحریف اور جان پوچھ کا جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے مطلب شہادت میں تحریف اور تغییر ہے اور اعراض سے مراج شہادت کا قطمان چھپانا اور اس کا ترک کرنا ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے اس آیت میں عدل و انصاف کی تاقید اور اس کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اعتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلا ہر حال میں عدل کرو اس سے سرمو انحراف نہ کرو کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دستو بازو بنو صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو کیونکہ اس صورت میں تم تحریف تبدیل اور قطمان سے گریس کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں بورا اترے گا حد و انصاف کی ضد اگر تم پر یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشیداروں پر بھی پڑے تب بھی تم پرواہ مت کرو اور اپنی اور ان کی ریایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو کسی مالدار کی اس کی تو نگری کی وجہ سے ریایت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فکر سے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری قسمیں ہیں یا ہیواللزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یقفر باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الآخر اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے ایمان لاؤ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمرائی میں جا پڑا فیصلے میں خواہش نفس عذبیت و دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاغ عدل کرو عدل کا یہ تمام جس معاشرے میں ہوگا مؤمن و سکون و اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا صحابہ کرم رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نقطے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا چنانچہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کے وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ نابستندیدہ ہو لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر عمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا انظام قائم ہے تفسیر ابن کثیر ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں بلکہ کمال کمال ایمان اور اس پر استقرار استقرار و اضباط کا حکم ہے جیسے ایہ دن السراط المستقیم کا مفہوم ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے اللہ تعالی یقینا انہیں انہیں نہ بکشے گا اور نہ انہیں رائے دائے سمجھائے گا بعض مفسرین نے اس سے مرد یہود لیے ہیں یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا اس لئے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بل آخر کفر و زلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہو گئی بشر المنافقین بی انہ لہم عذابا علیمہ منافقوں کی اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یقینی ہے جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوز بناتے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استیزہ کرتے ہیں یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو یہ عطا فرماتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ کے لئے ہے اور فرمایا عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے یہ وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں درہا حال یہ کہ یہ طریقہ ذلت اور خواری کا ہے عزت کا نہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْكِتَابِ عَنْ اِزَا سَمِئْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُقْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَوْا وَيُسْتَحْزَوْا زَعُوْ بِهَا زَعُوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْ مَاہُمْ حَتَّى یَخُوْزُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِزَمْ مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْقَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِئًا اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یقوم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاب اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیاتِ الٰہی کا استیزہ کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نقیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے جیسے قدیس میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے مسند احمد جل نمبر ایک صفہ نمبر بیس جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو انتالیس اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقام یا قولن یا عملن مذاق اڑایا جاتا ہو جیسے آج کل امرہ فیشن ایبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیعہ اور سالگرہ وغیرہ کی تقریبات میں کیا جاتا ہے سکھ گناہ ہے انکم ازم مثلہم کی وعید قرآنی اہل اہل ایمان کے اندر کب کبھی تاری کر کر دینے کے لئے کافی ہے برشت یہ کہ دل کے اندر ایمان ہو رAf کرنے دل